السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں ایم ای انگلیش چینٹر سے تو سٹوڈنٹ آج جو ہے ہم اپنی جو پویم پڑھیں گے وہ ہے دا وائس آف گوٹ تو خدا کی آواز اس جو ہے پویم کو ہم نے پڑھنا ہے اچھا اب اس پویم کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس پویم کے وسیع مائنے ہیں تو ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا دس منٹ کے اندر اندر اس ویڈیو کو کمپلیٹ کروں گا تاکہ آپ کا ٹائم نہ جائے اور کس طرح سے اسے آپ نے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا اور کیا اس کے مطلبیں یہ بھی سمجھا دوں گا اچھا یہ بات یاد رکھے گا کہ اگر آپ کو اس کے نوٹ چاہیے اس بک کے یا کسی بھی نیو بک کے جو میٹرک میں آئی ہے تو آپ جو واتس اپ پہ کانٹیک کر لی جیگا انشاءاللہ نوٹس جو پروائیٹ کر دیں گے ایک نوٹس کی فیز ہم نے ہنڈرٹ روپیس رکھی اور تمام نوٹس کی فیز جو ہے وہ آپ واتس اپ پہ کانٹیک کر لی جیگا ہم بتا دیں گے اچھا گروپ میٹ ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں تھاؤزن روپیس ہم نے سالانہ اس کی فیز رکھی ہے جس میں آپ کو تمام نوٹس فری مل جائیں گے اور تمام چیزیں جو ہے ہم آپ اس کو پروائیٹ کر دیں گے بکس کا پی ڈی ایف گیس پیپر موڈل پیپر اور جو بھی امپورٹنٹ مٹیریل آئے گا وہ اس گروپ میں آپ کو مل جائے گا تو چلیں اس کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں اچھا یہاں پہ لکھا ہے کہ تو یہ پویم جو ہے ایک لویس آئی نیو مین نام کے جو رائٹر ہیں انہوں نے لکھی ہے اچھا اب ان کی پیدائش کب ہوئی ان کی پیدائش ہوئی 1893 میں اور ان کا انتقال یعنی وفات کب ہوئی ان کی پیدائش اور انتقال کا آپ کو سن لکھاوا دیکھ گیا اچھا اب یہ بیلونگ کہاں سے کرتے تھے یعنی یہ پیدا کہاں ہوئے تو یہ جو پیدا ہوئے یہ ہوئے پرویڈنس روٹ آئیس لینڈ ٹھیک ہے پرویڈنس روٹ آئیس لینڈ میں یہ پیدا ہوئے اور یو ایسے میں یہ ہے اور یہ جو ہے وہ ایک لیکچرر بھی تھے لیکچرر یعنی یونیورسٹیز میں یہ لیکچر دیا کرتے تھے اچھا اب آجائیں ادھر جو ہے وہ اس پویم کی طرف آجاتے ہیں اس پویم کو پڑھ لیتے ہیں تو اس پویم میں دیکھیں کیا لکھاوا ہے اور میں یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں صرف آپ کو پویم پڑھ کر اسے نہیں سمجھ سکتے ٹھیک ہے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ بھی اگر آپ کرنے تو نہیں سمجھ سکتے آپ کو جو ہے وہ کیا کرنا پڑے گا کہ اس کے جو معنی ہیں اس کو بھی سمجھنا پڑے گا اور اس کی تشریح کو تو میں تشریح جو ہے وہ آپ کے سامنے ایکسپلین کر دوں گا تاکہ آپ کو بات جو ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آجائے تو چلیں آجائیں اس کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو دیکھیں اس میں لکھا آئے کہ I sought to hear the voice of God یعنی میں نے رب العزت کی آواز سننے کی جستجو کی جستجو یعنی میں نے چاہا کہ میں جو ہے وہ اللہ یعنی خدا کی جو آواز ہے اسے سن لو ٹھیک ہے اچھا اور میں جو ہے اور بلند ترین منار پر چڑ گیا یعنی منار آپ نے دیکھا ہوگا نا منار کس طرح سے ہوتے ہیں ایک منار پر چڑ گیا تاکہ میں آواز سن سکو ٹھیک ہے اور اس کی آگے لکھا ہوا ہے but God declared go down again لیکن خداوند کریم نے کہا دوبارہ نیچے جاؤ یعنی یہاں پہ میری آواز تم نہیں سن سکوگے واپس نیچے چلے جاؤ اب نیچے جانے کا کیوں حکم دیا وہ آگے لکھا ہوا ہے آئی ڈویل اگین آئی ڈویل امنگ دا پیوپل میں لوگوں کے درمیان رہتا ہوں اب اس کا کیا مطلب ہے یعنی کسی انسان نے چاہا کہ وہ خدا کی آواز سنیں اچھا دیکھیں یہاں آپ جب بھی لکھیں تو God نہ لکھیں میں اس پویم کی بات نہیں کر رہا جب بھی آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھنا چاہے تو وہ اللہ لکھیں کبھی بھی God نہ لکھیں اللہ ہی لکھیں تاکہ اللہ جو ہے اس کو کوئی بھی plural نہیں ہوتا تو God کا مطلب ہوتا ہے پلولر اللہ یہ سنگولر ہے اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے اور شریک اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے تو اس کو درہا آپ دھیان لکھا کریں جب بھی لکھا کریں اللہ لکھا کریں God نہیں لکھا کریں اس کے معنی خدا کے ہی کیوں نہیں آتے لیکن آپ اللہ ہی لکھا کریں صرف اچھا اب یہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آواز سنیں یعنی اللہ تعالیٰ کے اور جو ہے وہ قریب جا سکے اب جو بندہ اللہ تعالیٰ کی آواز سن سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتنا زیادہ قریب ہوگا خدا کی آواز اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ کو ضروری توڑی نہ منار پہ آپ تو سو رہے ہیں تو بھی سن سکتے ہیں یا ایک ایسی جگہ پہ بیٹے ہو جہاں کوئی بھی نہیں آ سکتا لیکن وہ آواز آ سکتی ہے کیونکہ خدا تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے نا تو انہوں نے منار پہ چڑ گیا لیکن انہیں کیا ملتا ہے یہ جواب کہ وہاں پر نیچے چاہو عوام میں چلے جاؤ لوگوں میں جاؤ اب لوگوں میں کیا نے کہا کیوں حکم آیا دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی آسل کریں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کام کریں تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کام آپ اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں کی خدمت کرو یعنی لوگوں کو آسانی پوچھو اب اس کے بہت وسیم آئے میں ہے اب لوگوں کو کیسے آسانی پوچھائیں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کو آسانی پوچھانے کے لیے بڑے بڑے لنگر کھانے کھولو لوگوں کے لیے جو ہے وہ کمبل باٹو سردی ہو گرمی ہو تو ان کو پانیوں کی بوتل باٹو اچھا ان کی مشکلات کو دور کرو اور ان کو جو ہے وہ پیسے دو صرف اس طرح سے آپ لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے اور بھی طریقے کار ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے کیسے چند چیزیں بتاتا ہوں آپ اتفاق کریں گے آپ جو ہے وہ لوگوں کو خوشی دے کر یعنی اگر وہ پریشان ہیں خمگین ہیں اپنی رائے دے کر ان کو خوش کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کی رائے لینے جاتے ہیں آپ کسی ڈاکٹر کی کنسلٹ کنسلٹ کرنے جاتے ہیں کوئی اس سے رائے لینے جاتے ہیں تو کتنا آپ کو اس کی فیز دینی پڑتی ہے زندگی مگر ڈاکٹر بن جائیں اللہ نے چاہا تو آپ بنیں گے بھی اگر آپ اپنی زندگی میں ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو لوگوں کو فری میں جو ہے وہ علاج کریں فری میں علاج کرنے سے کیا مراد ان کو فری میں دوائیاں دیں ان کو صحیح جو ہے وہ رائے دیں اس طرح سے آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوش نوری حاصل کر سکتے ہیں صرف رائے دے کر اچھا کوئی پریشان ہے آپ اس کی پریشانی دور کر سکتے ہیں صرف پیسو سے نہیں رائے دے کر تاکہ اس کو کوئی ایک راہ مل جائے جس سے وہ اس راہ پر چل کے ایک پریشانی سے نکل جائے تو آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں کوئی بھوکا ہے آپ اس کو کھانا کلا سکتے ہیں کسی کو گرمی لگ رہی ہے بہت زیادہ جیسے کہ ہیڈ سٹوک چلنا ہے آج کل گرمی کا موسم بہت زیادہ ہے تو آپ اس کے لئے پانی کا انتظام کر دیں پرندوں کے لئے ابھی طرح دیکھیں جانوروں کا تو نہیں ذکر کیا یا کہ جانوروں کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں تو اگر آپ جانوروں کی مدد کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا جانوروں کی مدد کیسے کریں کہ بہت درمی کا موسم ہے جانور تو نل سے اور کولروں سے پانی نہیں پییں گے وہ تو آپ کے لئے رکھے گئے ہیں آپ کھلے برتنوں میں پانی رکھ دیں لوگ بچے کہیں گے کہ سر آپ کھلے برتنوں کے لئے ہمیں وہ مٹی کا جو آتا ہے وہ خریدنا پڑے گا ضروری نہیں ہے آپ کے گھر میں جو پرانا برتن ہو جو لوہے کا نہ ہو کیونکہ لوہے کے برتن سنگ لگ جاتا ہے رکھنے سے تو وہ نہ رکھیں پلاسٹک کا ہو یا کوئی سٹیل کا ہو کوئی پلاسٹک کا اچھا برتن ہو اس میں پانی دال کا تھنڈا رکھ دیں اور ہر گھنٹے ہر تین گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے بعد اسے تبدیل کریں تاکہ جو پرند ہیں وہ پانی پیں اور اللہ تعالی کی خوشنودی آپ کو ملے ٹھیک ہے عید بکرائید کا موسم ہے عید بکرائید کا سیزن چل رہا ہے دیکھ رہے ہیں کہ اس گھائیں کو پانی نہیں دیا گیا دو تین گھنٹے سے کسی کو پتا نہیں ہے تو جس گھر میں وہ جانور ہے اس گھر کا گیٹ بجا دے کے یہ جانور پیاسا لگ رہا ہے پانی نہیں دیا کافی دیر سے آپ دے دیں ٹھیک ہے آپ نہ دیں انہیں کہہ دیں تو یہ بھی آپ نے ہی ان کی مدد کی وہ اسے پانی دیں گے جانور کی مدد ہوگی کیونکہ جانور خود تو نہیں کہے گا انہوں سے پیاس لگ رہی ہے کہ بھائی کوئی آواز تو نہیں نکالے گا کہ کوئی کچھ ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اسے پتا چل جائے لوگوں کو پیاس لگ رہی ہے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں جلدی جلدی میں بکرائید کے موسم میں بکرائید کے سیزن میں تو بہت سے ایسے کام اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے نا تو آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جیسے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں آپ لوگوں کے لیے کچھ پروائیڈ کر سکوں آپ لوگوں کو ذرا بھی ایک لفظ کا فائدہ دے سکوں تو یہ ویڈیوز بنا لیتا ہوں اور اس میں ٹائم دیتا ہوں اس میں جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہوں ایک الگ سے ٹائم نکالتا ہوں تمام چیزوں سے اس کے لیے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں تو ہر طریقے سے آپ مدد کر سکتے ہیں کسی کی بائیک خراب ہے اس کو پیٹرول دے دیں ٹو کر دیں کسی کے پاس پیسے نہیں اس کو پیسے دے دیں تو ہزار طریقے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے تو یہ جو ورٹ لکھا ہے نا میں لوگوں کے درمیان رہتا ہوں یہ بہت وسیع ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں جتنی زیادہ لوگوں کی مدد کریں گے بندوں کی برائی نہ کریں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ برا نہ کریں اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق نہ دبائیں اللہ تعالیٰ کے جو لوگ ہیں جو انسانیت ہیں ان کو دکھ نہ پہنچائیں ان کے لیے پریشانی آنا کھڑی کریں ان کے راستوں میں پھتر نہ دالیں ان کے راستوں میں جو وہ مشکلات کو دور کریں ان کے راستوں میں انہیں پریشان نہ کریں یا ان کو ٹینکشن نہ دیں ان کی چیزوں کو نہ دبائیں ان کے پیسوں کو نہ دبائیں ان کی چیزوں سے ان کو محروم نہ کریں اگر یہ کریں گے تو بھی اس بات کو یاد رکھے گا کہ میں لوگوں کے درمیان رہتا ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ کہ آپ کو غزب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ اگر آپ ان کو فائدہ دینے کی وجہ نقصان دے رہے ہیں تو لوگ وہی اچھے ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں مرنا سب نے ہے لیکن زندہ وہی رہے گا مرنے کے بعد جو کہ کچھ اچھا کر کے یہاں سے چلا جائے گا ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کم سے کم اپنا نام ایک جو ہمارے دو تین ورڈز کا نام ہوتا ہے اس کو مرنے کے بعد زندہ رکھے جائے کسی بھی طرح سے لوگ مرنے کے بعد بھی ہمارے لئے دعا کریں ایسا نہیں کہ زندگی گزار دی کمانے میں کھانے میں مرنے کے بعد تو بچے بھی نہیں پوچھ رہے مرنے کے بعد تو اپنے بھی نہیں پوچھ رہے بس تفنا دیا تو ختم کہانی ماضی بن گئے قصہ تو وہ بن جاتے ہیں ماضی جو کہ دنیا کو ہی پسند کرتے ہیں اور دنیا کے لئے جیتے رہتے ہیں اور اسی میں چلے جاتے ہیں پھر یہی دنیا ان کے ساتھ یہ کرتی ہے کہ انہیں بھولتی ہے وہ لوگ جو دنیا کے لئے محنت کرتے ہیں اور نہ صرف دنیا کے لئے بلکہ آخرت کے لئے بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لئے دنیا کو فائدے پوچھاتے ہیں فریم ہے ان کے لئے کام کرتے ہیں تو وہ نہ صرف مرنے کے بعد زندہ رہتے ہیں بلکہ ان کے ناموں کو بھی لوگ اچھے ناموں سے پکارتے ہیں اور ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں ان کو یاد رکھتے ہیں تو یہ جو لائن تھی میں لوگوں کے درمیان رہتا ہوں اگر میں آج اس کو ایکسپلین کرنے بیٹھوں تو شاید گھنٹوں اسے ایکسپلین کر سکتا ہوں اور ہر لفظ نیا ہوگا پرانے لفظ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان رہتا ہے اگر کسی کے پاس جو ہے وہ کسی کو تعلیم نہیں ہے تعلیم دے دیں کسی جو پاس کوپی نہیں ہے کوپی دے دیں اب سٹوڈنٹ گولیں گے سر ہم تو یہ سب کام ہی نہیں کر سکتے نہ ہمارے پاس تب پیسہ ہوتا ہے آپ کا دوست ہے اس کو کوئی ٹاپک سمجھ نہیں آرہا اس کو سمجھا دیں آپ کا دوست ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل پر یہ ٹاپک ڈیٹیل میں سمجھائے گیا اور اچھا سمجھائے گیا اس کے ساتھ کو لنک شیئر کر دیں مدد کی نہ آپ نے تو یہ بات ہوئی نا ثابت کہ میں لوگوں کے درمیان رہتا ہوں تو اللہ لوگوں کے درمیان ہی ہے بس آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اسے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے لوگوں کی مدد کرنی ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اچھائیوں کو برائیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں تو جتنا اچھا کام کریں گے اتنا فائدہ رہے گا کسی کا ایک روپی ابھی دوانے سے پہلے سوچ لیجئے گا یا ایک روپی تو چلیں دور کی بات ہے کسی کا جو ہے نا وہ 0.1 روپی جو کہ اس طرح گا نا کوئی سکھا ہے نا نوٹس آتا ہے یہ دوانے سے پہلے بھی سوچ لیجئے گا کہ اس کا بھی حساب دینا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو یاد رکھئے گا کیوں کیونکہ میں لوگوں کے درمیان رہتا ہوں خدا کہتا ہے کہ میں لوگوں کے ترمیان رہتا ہوں تو I hope میری بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی تھوڑا سا میں نے اس کو ڈیٹیل میں جا کہ سمجھایا اس لائن کو صرف اسی لائن پر فوکس رکھا کیونکہ یہی اس بیسی کے اس پوئیم کا سوالات تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں جوابات بھی نکال سکتے ہیں لیکن یہ اس لائن کو سمجھانا تھوڑا سا میرے لئے ضروری تھا تاکہ اس معاشرے میں اور اچھا ہی پھیلے اچھا ہی کیسے پھیلے گی کہ اگر ہم جو خدا کے حکم ہیں اس کو سمجھ جائیں تھانکس پور وچنگ اللہ حافظ اپنی قیمتی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیں